پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور یہ بھی پاکستان کی حوالے سے زخیرہ اندوزی کے آج کل پختلف صوبوں میں وہاں پر یہ معلوم ہوا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے تاجروں نے زخیرہ اندوزی کی چینی اور آٹے کی جس کی وجہ سے قلت پیدا ہو جاتی ہے شریعت اور دین ہمارا کیا کہتا ہے ایسی زخیرہ اندوزی کے بارے میں بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا کہ زخیرہ اندوزی اس معنی میں کہ مارکیٹ کے اندر اس کی کوئی قلت نہیں ہے آپ اس لئے زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں کہ چلو فلاں سیزن کے اندر میں اس کو بیچوں گا تو پروفٹ زیادہ آئے گا ایسا سوچتا کر تو ہوتا ہے بعض دفعہ جانروں کی کھل جس کو کہتے ہیں کھل خریدتے ہیں لوگ وہ کھل خاص سیزن کے اندر جب مارکیٹ میں لاتے تو پروفٹ زیادہ ملتا ہے اس کے ہٹکے کریں گے پروفٹ کم لیکن مارکیٹ میں کھل کی کوئی کم ہی نہیں ہے نارمل وی میں سب کوئی چیز مل رہی ہے ایسی زخیرہ اندوزی کی تو اجازت ہے کہ آپ پروفٹ بڑھانے کے لئے سیزن کے انتظار کریں کہ فلاں سیزن کے اندر بیچیں گے تو پیسے زیادہ مل جائیں گے اور اس کی زخیرہ اندوزی کی ویسے مارکیٹ کے اندر کسی قسم کی قلت نہیں ہوئی اس میں کوئی مضاقہ نہیں لیکن ایسی زخیرہ اندوزی آپ نے چینی آٹے کے کر لی کہ مارکیٹ میں چینی آٹا کم ہو گیا لہٰذا وہ سپلائی کم ہوگی ڈیمانڈ بڑھ گئی جب ڈیمانڈ بڑھ گئی تو پروفٹ بڑھے گا لہذا لوگوں کو چیز مہنگی مل رہی ہے اور آپ دبا کے بیٹھیں لیتی ہے کہ خوب اچھی طرح بڑھ جاتی ہے اب آپ مارکیٹ میں لاتے ہیں تو یہ ایسا غبن فائش پھر آپ ایسا پروفٹ حاصل کرتے ہیں کہ جو غبن فائش کی حد تک پہنچ جاتا ہے جو بشرر بلکل حرام ناجائز ہے لہذا ایسی زخیرہ اندوزی اگر کوئی کرے تو وہ بلکل اس کے لیے بہت سخت وعیدے ہیں بہت سخت بدعائیں ہیں ایسے شخص کے لیے کہ دنیا میں بھی اس کے مال کو اللہ تعالیٰ فنا کرتے ہیں اور خود اس کو بھی بیماریوں کے عماجگاہ بنا دیتے ہیں لہذا ایسی زخیرہ اندوزیاں جیسے آپ نے بتایا کہ پاکستان میں ایسے سے گدام آج سامنے آئے ہیں کہ چینی اور آٹے کے اور بڑے بڑے لوگوں کے تو نتیجہ ہے کہ مارکیٹ میں چینی مہنگی ہوگی اور یہ دبا کے بیٹھے ہیں لہذا ان کو جہے قابل تعزیر سزا بھی دینی چاہیے حکومت وقت کو اور کا نوٹس لینا چاہیے اور ایسا زخیرہ اندوزی بلکل حرام ہے